پہلی بات تو یہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہے ہیں وہ زمنی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو تو جو اس میں حصہ لینے والی جماعتیں ہیں ان کو یکسا مواقع ملنے چاہیے ہیں جب کسی جماعت کے مواقع جو ہیں ان کو محدود کیا جائے گا تو ہونیاں تو اٹھیں گی دوسری بات یہ ہے کہ بڑا زور شور سے کہا جاتا ہے کہ بڑے سنگین الزامات یعنی جس کیس میں شواز شریف کو گرفتار کیا گیا ہے اس کیس میں جو نیو اعتصاب عدالت میں جو فیرست پیش کی گئی ہے اس میں ایک روپے کی بھی کرپشن کا نہیں ہے الزام مفروضوں کے بنیاد پر یہ بھی فیرستہ صاحب نے اس میں کہا کہ جی ایک کمپنی کا ٹھیکہ منسوک کیا گیا ہے اختیارات سے تجابس کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ بڑا نقصان پہنچا ٹھیک ہے یہ وہ الزام اچھا اس کے اوپر وہ تفتیش ہو رہی تھی تفتیش ہو رہی تھی اور شہباز شریف شامل تفتیش تھے یا تو اگر وہ شامل تفتیش نہ ہوتے وہ مفرور ہوتے تو پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا لیکن نیب کے قانون کے مطابق نیب کا چونکہ یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی نوے روز کے لیے گرفتار کر سکتی ہے چنانچہ اس اختیار کو استعمال کیا گیا ایک ایسے وقت پہ جب ملک میں زمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور قومی اسمبلی کی گیارہ نشستیں ہیں اور سبائی اسمبلی کے اٹھائیس نشستیں ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ قومی اسمبلی میں مسلم پی ٹی آئی کو چار ووٹوں کی اکثریت سے حکومت ان کی بنی اور یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں بھی ان کی گیارہ ووٹوں کی اکثریت سے یہ ابھی سینٹ کی جو خالی نشست روی گورنر صاحب کے خالی جو کی سرور صاحب نے نشست اس کے اوپر گیارہ ووٹوں سے بارہ ووٹوں سے پیٹی کا بھیدوار جیتے ہیں تو خالد صاحب زمدی الیکشن پر پڑے گا اس سے اس گرفتاری سے جی بالکل دیفنیٹ ہی پڑے گا جب آپ یقسام واقعے نہیں دیں گے ایک لیڈر کو جو اس کو لیڈ کر رہا ہے اس پارٹی کو اس پارٹی کو یقسام واقعے نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے منفی اثر پڑے گا اس کا اس پارٹی کو اس پارٹی کو یقسام واقعے نہیں